بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کوئی نبی ایسے نہیں گزرے جس نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے نہ ڈرائیا ہو اور یہ فتنہ اتنا زیادہ خطاناک اتنا زیادہ خطاناک ہے کہ کوئی ایون کے دورہ فتن کے حوالے سے بہت ساری عادیث ملتی ہیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں جیسے تصیر آتی ہے کہ اگر آپ اس فتنے میں چھانکر بھی دیکھیں گے تو آپ اس میں مبتلا ہو جائیں گے یہ صورتحال ہمارے سامنے پیش آتی ہے اب پوری دنیا ایک بیماری سے لڑے ہی ہے چلیے آپ کو ذرا تقریباً دوہزار بارہ پہ لے کے جاتے ہیں اولمپکس مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں یہ سب سے بہلے آپ کی سکرین پر ان کی اولمپکس کی تصویریں چالیں جانتے ہیں یہ کیا تھا اولمپکس کی جو لندن میں سرمنی ہوئی وہ بیسیکلی کہا گیا کہ نیچس نیشنل ہیلتھ سسٹم آف انگلینڈ اس کو ہم ٹربیوٹ پیش کر رہے ہیں لیکن جو آج سب کچھ ہو رہا وہ پہلے دکھایا گیا تھا اس میں سب سے بہلے آپ کو دکھایا جاتا جو آج کل ہو رہا ہے کہ بہت بڑا ایک میدان ہوتا ہے اس میں اچانک کتنے زارے بیڈز آتے ہیں اب آپ دیکھیں پاکستان سے لے کر پوری دنیا تک آپ کو ڈاکٹرزی ڈاکٹرز نظر آ رہا ہے آج کل ان کی عزت بھی بڑی ہوئی ہے اس کلے میدان کے اندر بیڈی بیڈ ہر طرف ہے ہر طرف بیڈ ہیں نرسیز ہیں ڈاکٹرز ہیں اس میں سب کچھ یہ دکھایا گیا تھا کہ پورا ایک کھلا میدان ہے اس میں نرسی ڈاکٹرز اس کے بعد جو اہم ترین چیز کبھی کسی نے سوچا تھا کہ اس وقت کے اندر بوریس جانسن کا کسی نے خاص اور پر یورپ کے باہر کسی نے پراپرلی نام سوئے نہ دا اب ذرا دیکھئے آپ کی سکرین پر چل رہا ہے کہ بوریس جانسن کا پتلہ بنا کر دکھایا جاتا ہے کہ وہ حسبتال میں ہے یعنی اصل میں یہ پوری ایک سرمی کرونا کے حوالے سے تھی اور اسی کے اندر ایک حصہ میں دکھایا جاتا ہے کہ بوریس جانسن کو یہ بیماری ہوتی ہے اور وہ حسبتال جائے گا اب جو پتلہ دکھایا گیا وہ بالکل سیمیلر اس کی شکل کا ہے کیا کسی نے سوچا تھا دو سار بیس کے اندر بوریس جانسن کو یہ سب کچھ ہوگا اور وہ ٹھیک ہو کر آ جائے گا ڈان نیوز سے ایسے ہی بدنام ہو گیا فیک نیوز چلا کر کہ اس نے بوریس جانسن کو ہی مار ڈالا یہ یہاں پر بات نہیں رکتی یہ ذرا سٹیڈیم کا اوپر والا حصہ دیکھئے اس کے اندر آپ کو ایٹنگ کر کے جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بالکل کرونا کی شکل کا نکتہ جو سیمبل اب جاری کیا گیا اگزیکٹلی وہی سیمبل آپ کو نظر آتا ہے اس کے بعد آپ کو ہر جگہ پر ایک ویڈیو نظر آئے گی مختلف ممالک سے ڈاکٹرز ڈانس کر رہے ہوتے ہیں آپ کو اس پوری کی پوری کھیل کے اندر آپ کو ڈاکٹر نرسز اکثر ڈانس کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور ایون سب سے بڑی خبری یہ آپ کی سکرین پر یہ تصویر چل رہی ہے ایک بچہ چھوٹا سا ہے وہ ایسا لگ رہا ہے اس کو قبر میں اتارا جا رہی ہے یعنی انتہائی خوف صدا یہ تصویر دکھائی جا رہی ہے اصل میں یہ دکھائی جا رہا ہے کہ آپ کی اگلی نسلوں پر حملہ ہے وہ کس طرح اب یہ ذرا ایک سکیرنگ کرنے والا ایک پتلا دیکھئے بلیک کلر کا اس کے ہاتھ کے اندر ویکسین ہے اور یہ آپ کے بچوں کو لگانے جا رہا ہے تاکہ آنے والے نسلیں آپ کے جس طرح چلیں یہ جس طرح موو کرنا چاہے وہ ویسے موو ہو جائے بار بار اس کو دکھایا جاتا ہے یہ اس کے ہاتھ میں یہ آپ کے بچوں کی طرف آ رہا ہے ڈاکٹرز ہیں ہر طرف بیڈ بچھائے گئے ہیں لوگ ہی لوگ ہیں ہر طرف اور وہ خوف زدہ ہو کر دیکھ رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ جتنا مرضی کہلے بچوں کی یہ کہانی سے لی گئی ہے یہ لی گئی ہے اصل میں ایک ہی رسم ادا کی گئی تھی اور اس رسم کے اندر ایون کے آپ کو یاد ہوگا یہ وہی اولمپکس ہے جس کے اندر مسٹر بین بھی آئے تھے اور اگر آپ اس کی شما کو دیکھیں تو آپ کو بالکل سیمیلارٹی نظر آئے گی یہ تو کرونا کی شکل کا بنا ہوا ہے اسی طرح انہوں نے پوری کی پوری سرمنی کے اندر شیطانی سیمبلز کی بھرمار کر دی اور پورا ایک کانسپٹ دکھایا کہ دنیا کے اندر ایک بیماری آتی ہے اور اس میں لوگوں کا ڈاکٹرز ہسرطال بیڈز نرسز ساری چیزیں آتی ہیں پھر ویکسین لگائی جاتی ہے پھر اس کے بعد بچوں کا ایچ انیوری تھی ان کی نسلیں برباد کرنے کے لیے سب کچھ دکھایا جاتا ہے بارس جانسن کو دکھایا جاتا ہے اور بعد میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ہم تو اس کو ٹربیوٹ پیش کر رہے تھے اصل میں یہ ٹربیوٹ شیبیوٹ کچھ نہیں ہوتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا دجال کا ورڈ دجل سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ یہ تمہیں دکھائے گا کچھ اور اور موٹیوز اس کے کچھ اور ہوں گے اب آپ دیکھ لیں ایک پوری سرمنی کے اندر آپ کو یہی چیز دکھائی جاتے تو سب سے بڑھ کر چلی یہ ساری چیزیں اپنی جگہ لیکن آپ کی سکرین پر یہ چائنیز کی تصویر چلی ہے خاتون کے ایسا دکھاتے جب کرونا آتا ہے تو چائنیز کی ایک عورت آتی ہے اور وہ دیکھ رہی ہوتے ہیں یہ دکھائے یہ جاتا ہے کہ اصل میں اس میں دکھسان ہوگا چائنیز کا اور وہ دیکھتا رہے گا یہ بہت زیادہ اگر اس میں ڈیٹیلز پر جائے تو کم اس کم کئی گھنٹوں کی ویڈیو بن سکتی ہے ایک ایک چیز کو ایکسپلین کیا جاتا ہے لیکن آج آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر اسی طرح کھیل بنایا گیا ہے ڈاکٹرز ہیں ہر طرف یہ چل رہا ہے بیماری آ رہی ہے سنبس دکھائی جا رہے ہیں بارس جانسن ہو گیا یہ ہو گیا اس تمام صورتحال کے اندر ایک چیز یاد رہے اس کو کہتے ہیں پریڈکٹیف پروگرامی آپ کا مائنڈ پہلے سے تیار کیا جاتا ہے آج امریکہ میں کیوں خوف ہے کیونکہ ان کو فلم میں دکھائی گئی ہے ایک بیماری آئے گی یہ ہو گا وہ گا اس کے بعد آپ دیکھ لیں امریکہ کا کیا حال ہو رہا ہے لوگ اتنے خوف زدہ ہیں کہ 86 فیصد کہتے ہیں جب تک zero case نہیں ہوں گے ہم گھروں سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتے دوستو حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں